مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ کے شروع میں ہمیں منافقین مومدین کی حالت بیان کی پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہدایت حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان پہ تو قرآن کا اثر ہوتا ہے جو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ قرآن میں عیب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ مکھی کی مثال کیوں دی مچھر کی مثال کیوں دی ٹھیک ہے نا پھر اللہ نے بتایا کہ تمہیں اس رب کا انکار کیسے کرتے ہو جس نے تمہیں بنائی یعنی دلائل سے تو اللہ نے ثابت کر دیا ہے اب یہ دنیا میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے اس پر بات ہوئی ہے کہ انسانیت کی ابتداء کیسے ہوئی ظاہر ہے یہ مسئلہ انسان حل اس لیے نہیں کر سکتا کہ تاریخ لکھنے کی ابتداء بہت بعد میں شروع ہوئی ہے ہسٹری جو لکھی گئی ہے وہ تو بہت بعد میں آنا تو یہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی بتا سکتا نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسانیت کی جو ابتداء ہوئی ہے وہ ایسے ہی اتفاق سے نہیں ہو گئی بلکہ رب نے بہت احتمام کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے کیونکہ یہ مقصود کائنات ہے اس کائنات سے مقصد انسان کو پیدا کرنا تھا اور اس کو آزمائش میں ڈالنا تھا تو مقصود کائنات ہے تو اس کا بڑے احتمام سے اس کو دنیا میں لائیا گیا ہے ایسے ہی نہیں لائیا گیا ایسے ہی جیسے بعض سائنسان کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گیا تو یہ بات ہمیں اللہ ہی بتا سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تو اللہ فرماتے ہیں انسان کے پیدائش کی ابتداء یہاں سے ہوئی ہے کہ اللہ نے باقاعدہ جو عالم بالا میں اس کے ساتھ فرشتے ہیں ان کے سامنے یہ اپنے ارادے کو ظاہر کیا پہلے اللہ تعالی نے ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا بلکہ بتایا کہ میں ایک عجیب کام کرنے جا رہا ہوں ایک انسان کو پیدا کر رہا ہوں اور انسان کو ڈیفائن کیسے کی اپنا جانشین اپنا خلیفہ تو یہ بڑا زبردست لقب انسان کو دیا گیا ہے وَإِن قَالَ رَبُّكَا اس وقت کو یاد کرو یعنی یہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے ایک معمولی واقعہ نہیں ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِزِ خلیفہ میں زمین میں کیا پیدا کرنا چاہتا ہوں اپنا خلیفہ ایتیس کہتے ہیں ایک ایتیس کی میں تخریر سننا تھا کہا رہا اتنی بڑی کائنات اتنی بڑی یہ وہ اس میں اتنا سے ذرہ جیسے زمین ہے اسی پہ سارے خدا کی قدرت کے نمونیں ہیں اسی پہ جان بر زبا ہو رہے ہیں اسی پہ یہ کیا ہے یہ تو وہ بھائی بے وقوف والی بات ہیں اللہ کی مرضی کہ اتنی سی زمین جو ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے اس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے تو بوڈی کے لحاظ سے انسان کی فضیلت نہیں ہے انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ دماغ کے اعتبار سے دی ہے جس کا آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے اس میں صلاحیت ہے سیکھنے کی تو اس اعتبار سے انسان بہت عظیم ہے اگر مادی اعتبار سے دیکھیں تو انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے زمین کی ویلیو نہیں ہے انسان کی کہاں سے ہوگی انسان تو زمین پہ ایک چونٹی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ خلیفہ کیوں کہا خلیفہ اسے کہتے ہیں جو نائب ہو جو کام کرے اصل کے تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ زمین کی اللہ نے سیلیکشن کی ہے کیونکہ حیات اللہ نے زمین پہ پیدا کی ہے تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں ایک ایسی مخلوق ہو جو میرے احکامات کو نافذ کرے زمین پہ بخائدہ اسی سے جہاد کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے اسی سے اسلامی حکومت کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کی کیا ضرورت ہے بس مذہبی آزادی ہونی چاہیے جس نے جو چاہے عبادت کرے حکومت لیبرل ہو سیکولر ہو اس میں اس کی نفی ہے کیونکہ حکومت اللہ کی نائب ہوتی ہے جو اللہ کے حکام زمین پہ نافذ کرتی ہے تو نفاظ الگ چیز ہے اور انفرادی طور پر شریعت کے حکام کو فالو کرنا یہ الگ چیز ہے تو انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کے حکام کو فالو کرے بلکہ اللہ کے حکام کو زمین پر نافذ کرے تو خلیفہ جو ہوتا ہے نا وہ نافذ کرتا ہے تو انسان کا لقب خلیفہ ہے کیونکہ اللہ بھی نافذ کرتا ہے نا بادشاہ ہے تو انسان بھی زمین پہ بادشاہ بنے گا اور وہ بادشاہ بن کے کیا کرے گا اللہ کے حکام کو زمین پہ نافذ کرے گا وہ نہیں کر رہا تو وہ نالائقی کر رہا ہے نا جو عہدہ اس کو دیا گیا ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا لیکن اصل انسان کا کام کیا ہے نفاظ قالو تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو خلیفہ بنا رہا ہے اتنا بڑا عہدہ دے رہا ہے ہمیں تو نے اپنا جانشین نہیں بنایا اور جو صفات تو انسان کی بیان کر رہا ہے اس سے کیا لگتا ہے کہ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے یعنی فرشتوں کو اعتراض ہوا اب اعتراض اللہ کے سامنے تو نہیں کرنا چاہیے لیکن جب اللہ تعالی خودی ایک بات کہہ رہے ہیں تو پھر جو جو اشکالات سامنے آئیں گے فرشتے کریں گے نا وہ اشکالات تو فرشتوں نے اشکال کیوں کہ اب فرشتوں کو پتا کیسے چلا کہ انسان خون بھائے گا پتا ایسے چلا کہ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے زمین پہ جانور پیدا کی وہ پہلے سے ہی چلے آ رہے تھے اور یہ ایک دوسرے کی چیٹ پھار کرتے ہیں کھاتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں ان میں خواہشات ہیں جانوروں میں فرشتے ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں ان میں خواہشات نہیں ہیں تو خواہشات کی وجہ سے جب جانور اتنی تباہی مچاتے ہیں جبکہ ان میں عقل نہیں ہیں تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس میں ہے زمین پہ تو ہوگی وہی صفات اس کی جو کس کی ہیں جانوروں کی اس سے فرشتوں کو اندازہ ہوا کہ ان میں بھی خواہشات ہوں گی کیونکہ زمین پہ کوئی ایسی مخلوق ہم دیکھتے نہیں ہیں جن میں خواہشات نہ ہوں تو ان کا اندازہ ہوا خواہشات ہیں اور دوسرا فرشتوں کا اندازہ ہوا یہ بہت ذہین مخلوق ہے کیونکہ اللہ اس کو اپنا نائب بنا رہا ہے تو جب ذہانت بھی ہو خواہشات بھی ہو تو پھر یہ جانوروں کی طرح نہیں لڑیں گے بلکہ جانوروں سے دو ہاتھ آگے نکلیں گے یعنی فرشتوں کو پہلے اندازہ ہو گیا بھئی یہ خون بہائے گا تلواریں چلائے گا بم بنائے گئی ہے مارے گا ایک دوسرے کو ایٹم بم بنائیں گے یہ میزائل بنائیں گے یہ غوری میزائل بدر میزائل اور پتہ نہیں کون کون سے میزائل بنا بنا کے ایک دوسرے کو کوٹیں گے یہ کیونکہ یہ لڑائی میں جانوروں سے آگے نکل جائے گا کیونکہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے نا وہ تو اپنی بھوک ختم وہ ختم لیکن انسان تو بہت لڑے گا آگے تو یا اللہ تو زمین میں فساد بچانا چاہ رہا ہے یعنی اس طرح کا فرشتوں کو سوال پیدا ہوا کہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے اور رہا عبادت کا مسئلہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تصویح بیان کرتے ہیں تیری تقدیس بیان کرتے ہیں تو عبادت کے لیے تجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی اور مخلوق کو پیدا کر اللہ نے جواب میں فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا مطلب انسان میں کچھ ایسی کالیٹی ہوں گی جو تمہارے اندر نہیں ہے اس کی ڈیٹیل اللہ نے بیان نہیں کی کیوں اس لیے کہ وہ اس وقت بیان کی جاتی فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آتی پریکٹیکلی دکھایا گیا ان کو کیا دکھایا گیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے اب نام کا مطلب جبور مفسرین کہتے ہیں چیزوں کے خاصیتیں بتائیں کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے چیزوں کے خواست پتہ چلتے ہیں آپ کو یہ ٹھنڈا ہے یہ گرم ہے اس کو یوں کرو تو یوں ہو جائے گا تو زمین پہ حکومت کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ زمین کو سمجھنے کی انسان کے اندر صلاحیت ہو تب ہی وہ زمین پہ حکومت کر سکتا ہے تو یہ صلاحیت فرشتوں میں نہیں ہے تو چیزوں کے خواست پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا فرشتوں سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ یعنی ان چیزوں کی حقیقت بتاؤ کیا ہے یہ فرشتوں نے کہا ہم نہیں آنتے وہ پہچان نہیں سکتے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو یعنی دعوے تمہارا کیا تھا کہ انسان کو پیدا نہیں ہونا چاہیے ہم کافی ہیں تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ یعنی ان چیزوں کی خاصیتیں بتاؤ تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو حرعب سے پاک ہے یعنی تو انہیں اگر آدم کو پیدا کیا ہے تو یہ یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے کیونکہ تو حرعب سے پاک ہے تو کوئی ایسا کام کری نہیں سکتا جس میں کوئی عیب ہو کیونکہ تو عیب سے پاک ہے لا علم لنا رہا یہ مسئلہ کہ تُو نے ہم سے پوچھا کہ ان چیزوں کی کیا خاصیتیں ہیں تو ہمیں تو وہی علم ہے جتنا تُو نے ہمیں دیا ہمیں نہیں پتا جو سوال تُو ہم سے پوچھ رہا ہے یعنی زمین کی چیزوں کی خاصیتیں ہم بالکل بھی نہیں جانتے فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ تُو جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی ہے تجھے ان چیزوں کا پتہ بھی اور حکمت بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے میں کیا کیا حکمتیں تھی تُو ہی بہتر جانتا ہے قَالَا يَا آدم اللہ نے فرمایا يَا آدم أَنبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ آپ ان کو ان چیزوں کی خاصیتیں بتاؤ جب آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کی خاصیت بیان کی قَالَا تُو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا دیکھیں اس وقت اللہ نے فرشتوں کو جواب تفصیل سے نہیں دیا تھا فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بھائے گی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائے گی بلکہ اللہ نے کہا بھئی مجھے پتا ہے تو میں نہیں پتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس میں ایک گویا یہ جب عام زبان میں ایسا جواب دیے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ جواب سے کیا کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں فرار اختیار کر رہے ہیں گویا آپ کے پاس جواب ہے نہیں تو یہ ایک وہم ہو سکتا ہے نا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے چیزوں کی خاصیتیں بیان کرنا شروع کی تو اللہ نے فرما ہے میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں یعنی میں زمین اور آسمان کے غیب جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہیں تو میں یہ جانتا تھا کہ جو مخلوق میں پیدا کر رہا ہوں اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے اس کو سکھایا ہے تو سیکھ گیا تمہیں سکھاؤ تو تم نہیں سیکھ سکتے یہ اس کے اندر ایک کالیٹی ہے جس کی وجہ سے زمین پر اس کو خلافت کا حق خلافت پھر جانوروں پر بھی ہوگی ہر چیز اس کے تابع ہوگی ہر چیز اس کے ماں تحت ہوگی اور میں وہ بھی چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو پھر جب فضیلت ثابت ہو گئی نا آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر کہ بھئی اس کے میٹیریل کو تو دیکھتے ہو مٹی سے بنا ہے لیکن اس کے اندر جو دماغی صلاحیتیں وہ تم سے زیادہ ہیں اب آدم کی جب فضیلت ثابت ہوئی ہے تو پھر اللہ نے کہا اس آدم کو کیا کرو تم سجدہ کرو کیونکہ اب ایک دلائل سے اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ تم سے افضل ہے پہلے بھی اللہ حکم دیتے تو فرشتے سجدہ کر لیتے لیکن ایک چیز کو اللہ نے ان کے سامنے جو ہے نا ثابت کیا تو حکم دیا سجدہ کرو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان تو فرشتہ تھا ہی نہیں اللہ تو حکم دے رہے ہیں کہ فرشتوں کو سجدہ کرو مگر اللہ کہہ رہے ہیں سب نے کیا مگر شیطان نے نہیں کیا تو بات یہ اس کو کہتے ہیں دلالت النس کہ جب فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو جنات تو فرشتوں سے کم درجے کی چیز ہے وہ تو بطریق اولا اس میں داخل ہیں تو اس لئے زمنا ان کو بھی آرڈر خود بخود ہو گیا تھا تو اس لئے سب نے کیا مگر شیطان نے نہیں کیا ابا اس نے انکار کیا وستقبرا اور تکبر کیا اس نے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تھاکس میں کافروں میں سے ہو گیا تو قرآن میں دوتھر مقام پر آتا ہے کہ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سردہ کیوں نہیں کیا تو شیطان نے یہ جواب نہیں دیا کہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا مجھے تو حکم دیا ہی نہیں بلکہ شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے یادہ میں نہیں کروں گا سکتا یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم تو آگ سے بنے اور فرشتے تو نور سے بنے ہیں جب وہ کر سکتے ہیں تو آگ تو بطریق اولہ کرے گی تو انسان کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ اس کے مٹی ہونے یا اس مادے کی بیس میں نہیں جس سے بنایا گیا بلکہ اس بیس پر کہ اس کو اللہ نے علم کی علم کی صلاحیت دماغ میں ہوتی ہے یہ صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے یہ علم کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے فضیلت دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدم جب فرشتہ نے اس نے ابلیس نے انکار کر دیا تو ہم نے آدم سے کہا اے آدم تو جنت میں تو اور تیری بیوی دونوں رہو جنت میں اور رج کے کھاؤ جہاں سے چاہو لیکن اس درخ کے قریب مت جانا اگر گئے تو فتکونا من الظالمین ظالمین میں سے ہو جاؤ گے شیطان کو چونکہ اللہ اپنے دربار سے نکال چکے تھے قرآن میں دوسرے مقام پر اس کی تفسیر ہے جہاں میں انشاءاللہ وہیں بیان کروں گا تو شیطان نے اس وقت سے قسم اٹھائی بھی تھی کہ میں آدم کو برگلاؤں گا تو اللہ فرماتے ہیں شیطان نے کیا کیا آدم اور ہوا کو پھسلا دیا ان کو وسوسے ڈالے کیا وسوسہ تھا قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے اے آدم میں تجھے ایسا درخ نہ بتاؤں جسے کھا کہ تُو ہمیشہ زندہ رہے گا ٹھیک ہے نا اور ایسی بادشاہت جنت میں ملے گی کہ کبھی وہ ختم نہیں ہوگی تو اب کیا کیا ہے کہ انبیاء سے سراحتاں گناہ کبھی نہیں ہوتا یاد رکھیں وہ معصوم ہوتے ہیں تو علماء نے کہا ہے کہ شیطان نے ایسی امیدیں دلائیں آدم کو بھی اور ہمہ ہوا کو بھی اور پھر وسوسہ یہ ڈال دیا کہ اللہ نے تو یہ کہا یہ والا درخ نہیں کھانا تو وہ والے پہ تھوڑی پابندی لگائی ہے مثال کی طور پر وہ گندم کا پودا تھا تو یہ والا منع ہے وہ والا منع تھوڑی ہے تو اس طرح سے شیطان نے کیا کیا ملمہ سازی کی اور آدم علیہ السلام نے اسی جنس کا دوسرا پودا کھا لیا تو اللہ فرماتے ہیں شیطان نے ورغلایا ان کو اور بالآخر شیطان نے ان کو جنت سے نکال دیا تو شیطان نے نہیں نکالا تو اللہ نے تھا لیکن ذریعہ چونکہ شیطان بنا تھا اس لئے نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے شیطان کی اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں یہ قرآن میں بہت استعمال ہوئی ہے وَقُلْ لَحْبِتُو اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی کہا اترو جنت سے اترے کا لفظ کیوں استعمال کیا اب ہمیں نہیں پتا جنت آسمانوں میں زمین پہ کہاں ہے میں معلوم نہیں ہے تو بلندی سے جب نیچے کی طرف انسان آتا ہے تو اس کے لئے حبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے احبتو کا لفظ تو یہاں بھی حقیقی بلندی نہ بھی اور معنوی طور پہ تو بلند ہے نا جنت زمین سے بہت عالی مرتبے کی چیز ہے تو اس لئے بھی حبد کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے جنت کوئی اونچائی پہ نہ ہو لیکن اللہ اس کے لئے استعمال کر رہے ہیں کہ اترو یعنی ایک بلند مقام سے کس مقام کی طرف آ رہے ہو پس مقام کی طرف آ رہے ہو اترو اس جنت سے اور اب کیا ہوگا تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے جنت میں رہتے تو کوئی دشمن ہی نہیں تھی لیکن اب زمین میں جاؤ گے تو زمین کا اصول ہی کیا لڑائیاں وہاں کچھ لوگ عدل کے لئے لڑیں گے اور کچھ ظلم کے لئے لڑیں گے یعنی زمین پہ جب آپ اتر گئے تو پھڑا کیا ہے ہوگا یہ تو ہوگا ٹھیک ہے نا پھڑا تو ہوگا آپ کتنے ہی پولائٹ بن کے رہے نا دوسرا کھا جائے گا آپ کو تو دفاع میں لڑنا پڑے گا یا کسی پہ ظلم کر کے لڑنا پڑے گا ظلم کروگے تو ظالم کہلاؤگے اور ظالم کے خلاف لڑوگے تو کیا کہلاؤگے عادل لیکن یہ ٹینشن رہے گی اب قیامت تک یہ اللہ نے پہلے سے پیشگوئی دے دی اور یہ قرآن کی ایسی پیشگوئی صحیح ثابت ہوئی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کہ اب تک انسان لڑ رہے ہیں یونائٹیڈ نیشن بن گئی نئی لے رہی کیونکہ انسان میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے اچھے اگر امن سے بیٹھیں گے تو برے محول خراب کریں گے پھر اس محول کو درست کرنے کیلئے بھی لڑنا ہی ہے آپ نے تو جو لوگ کہتے ہیں لڑائی وڑائی کچھ نہیں ہے جنگ وان کچھ نہیں ہے سب ٹوپی ڈرامے والی باتیں ہیں اگر آپ نئی لڑوگے تو نتیجہ کیا نکلے گا دنیا کھا جائے گی آپ کو پھر تو اس لئے یہ غوری بابر میجائل بھی کیا ہیں اسلام میں قرآن میں اللہ نے کہا ان کے خلاف قوت استعمال کرو صرف مٹھائیوں سے اور میٹھی میٹھی باتوں سے لوگ نہیں صدرتے تب ہی دنیا میں جتنے بھی ایسے کنٹریز ہیں جو بڑی ہیمن رائٹس اور ہیمن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں فوج ان کے پاس سب سے مضبوط ہوتی ہے اپنے دفاع کیلئے وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم دنیا کو محبت سے سمجھائیں گے اور جو ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم اسے دوستی گلے لگائیں گے اور محبت سے ہم اس کو رام کر لیں گے ایسا نہیں ہوتا انہوں نے بھی بڑی زبردست آرمی رکھی بھی ہوتی ہے فوج رکھی بھی ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا اے آدم ایک مسئلہ تو اب آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرو گے قیامت تک لڑتے رہو گے ہمیشہ کی لڑائی ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُون اور زمین میں آپ کا ایک ٹھکانہ ہے اور کچھ دن کے لیے مطا ہے کچھ ساز و سمان آپ کو کچھ دن کے لیے ملے گا کچھ وقت کے لیے تو یہ جتنے بڑے بہریہ ٹاؤن کے پلوٹ اور ورلٹریس چینٹر کی بلڈنگ ہے اس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے مطاعن تھوڑا سا سمان ہے تھوڑے دنوں کی کچھ انٹرٹینمنٹ کا کچھ سمان آپ کو دنیا میں ملے گا وہ جنت ابھی نہیں ملے گی جنت اب آخرت میں ملے گی عمل کے بعد ابھی تو ایسے ہی مل گئی تھی نا عمل کے بعد جنت ملے گی آدم علیہ السلام کو حساس ہو گیا بھائی ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی ہے تو اب آدم علیہ السلام بے تاب ہوئے سوری یعنی بے چین ہوئے کہ میں کیا کروں اب رب چلو اللہ جنت سے تو نکال رہے لیکن میں بے چین ہو گئے نا کہ کیسے اللہ کو مناؤں تو آدم علیہ السلام کی دل کی کیفیت تو یہ تھی کہ ندامت تھی آدم اور ہوا دونوں کو لیکن الفاظ نہیں تھے کہ اللہ کو منائے کیسے تو اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ آدم نے اپنے رب سے ہی کچھ کلمات سیکھے یعنی اللہ نے ان کے دل میں وحی کیے کہ ان کلمات سے مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور وہ کلمات دوسرے مقام پر ہیں سورہ عراف میں وہ کہنے لگے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا تو نے ہماری مغفرت اگر نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم ضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے یعنی محتاج ہیں تو شیطان نے گڑھ بڑھ کی تھی اکڑ گیا آدم علیہ السلام نے کیا کر لی سوری کر لی اللہ کے سامنے سوری کر لیا اے اللہ تو اب رحم کرے گا تو ہم بچیں گے ورنہ ہم تو ورنہ تباہ ہو گئے ہم تو اللہ فرماتے ہیں فَتَعْبَ عَلَيْهِ بس اللہ نے توبہ قبول کر لی اِنَّهُ بَيْشَكُ وَاللَّهُوَ التَّوَّى بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم بہت رحم کرنے والا تو اللہ نے توبہ تو قبول کر لی آدم علیہ السلام کی لیکن کہا آپ واپسی نہیں ہے رہنا کہاں ہے زمین پہ ہی رہنا ہے کیونکہ اصل کس کے لیے بنایا گیا تھا زمین ہی کے لیے بنایا گیا تھا قلنا ابھی تو آدم تو اب آپ سب یہاں سے چلے جاؤ سب تو تھینی اس وقت لیکن مراد یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی اولاد بھی اب وہیں رہے گی تو وہ بھی آپ کی پشت کے ذریعے زمین پہ جا رہی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام ہی سے پیدا ہونا تھا نا سب نے تو سب اب زمین پہ جا کے رہو پھر اور اب میری طرف سے جب کوئی ہدایت آئے گی آپ کے پاس تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف اور کوئی غام نہیں ہوگا یعنی وہ جنت میں دوبارہ چلے جائے گا اور اس میں یہ پابندیاں بھی نہیں ہوں گی کہ اس درخ کی قریب مت جانا اور یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا کوئی خوف اور کوئی غام نہیں ہوگا مطلب کیا ہے کہ اس جنت میں داخل آپ عمل کے ذریعے ہوگا تو میری طرف سے جو ہدایت آئے گی وہ پیغمبروں کے ذریعے آسمانی کتابوں کے ذریعے وہ قیامت تک ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی نبوت قیامت تک باقی رہ گی اور ان کی کتاب بھی پیغمبر آتے رہ گی اور ان سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہیں گے تو جب کسی کے پاس کوئی ہدایت نام آئے گا جو اس ہدایت کو فالو کرے گا وہ تو کامیاب ہوگا اور جو اس ہدایت کا انکار کریں گے اور ہماری آیات کو نشانیوں کو جھٹلائیں گے یہ آگ والے لوگ ہوں گے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے تو اب وہ اس جنت میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے